جمعیہ کا جو وقت ہوتا ہے وہ دین کی امانت ہے جمعیہ کا جو وقت ہوتا ہے وہ قوم کے حالات کا امانت ہے یہاں ہم اپنے ذاتی مسائل بیان کر نہیں سکتے وہ بھی اس دور میں جس دور میں اکرم صاحب ہمارا ذاتی حادثہ ایک طرف رکھیں گے اور فلسطین کے حالات کو ایک طرف رکھیں گے رب کعبہ کی قسم فلسطین کے حالات کے سامنے ہمارے ذاتی حادثے ایک ہوا کے جھونکے کے مانن بھی نہیں اسی لئے میں تقریباً کئی دن سے یہ سوچتا رہا اور یہ خیال آتا رہا کہ مسلمانوں خدا کرے کہ ساری دنیا میں یہ بات چلے جائے ساری دنیا میں یہ بات چلے جائے اس وقت مسلمان خوشیوں کو بھی تول کر استعمال کرے غم کا اظہار بھی تول کر کرے ہمیں کانکی فلسطین کانکی یہ سوچنے والا پاگل ہے فلسطین کہیں اور نہیں ہمارے سینوں میں ہے دو چار جمعہ پہلے میں نے عرض کیا فلسطین سے ہمارا رشتہ خون کا نہیں ایمان کا ہوگا چاڑے تین چار ہزار کلومیٹر کا سفر ایک محبوب ایک محبوب کے درمیان میں مسابت لمبی ہوتی ہے لیکن جملہ کیا نکلتا حضرات زمانے کے نگاہوں میں میرا عاشق دور ہے لیکن میرے نگاہوں میں میرا عاشق میرے دل سے بھی زیادہ قریب ہے اور اللہ بھی ہمارے لیے یہی فرماتے ہیں میرے بندے میں تُس سے اتنی محبت کرتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا ہو کر بھی میں تیرے سے دور نہیں ہوں تیرے سے اتنا قریب ہوں کیونکہ تیرے سے رکھ بھی تیرے اتنا قریب نہیں جتنا میں تیرے سے قریب ہوں نانو اقرب ایلی من عبل الورید اے میرے بندے میں تیرے سے تیرے سے رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں تیری ماں تجھ سے دور تیرا باپ تجھ سے دور تیری اولاد تجھ سے دور تیری بستر کی شریک تیری بیوی تیرا شوہر تجھ سے دور میرے بندے میری عزت کی قسم نہ میں تیرے سے دور ہوں نہ تو میرے سے دور جب محبت ہو جاتی ہے مسافت قتم محبت ہو جاتی ہے تو دوریا قتم محبت ہو جاتی ہے تو منزل قتم اور مجھے صاف صاف کہنے دو آج جزیرت العرب فلسطین کو دور اس لیے سمجھ رہا ہے کہ عرب کے دلوں میں فلسطین کی محبت نہیں آج امان و خطر بہرین دبائی فلسطین کو دور کیوں سمجھ رہا ہے ان کے دلوں میں فلسطین کی محبت نہیں میں تو یہاں تک ڈنکے کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں عرب کے مسلمان سے بھارت کا مسلمان کلور جرد بہتر ہے اگر بھارت کے مسلمان کے دل میں فلسطین کی محبت اور اس کا درد ہے یہ محبت رکھنے والے اور یہ محبت کرنے والے افراد اگر عرب کی زمین میں ہوتے تو آج اسرائیل کا نقصہ ہی کچھا روتا مجبوریوں کو توڑ تو نہیں سکتے نا ہب جہاں تک ہے وہاں تک جا سکتے ہیں اس سے آگے تو جانے کیا حکم خود شریعت دیتی نہیں اور ہماری حد دعا ہماری حد فلسطین کا درد ہماری حد فلسطین کی محبت ہماری حد فلسطین کا ایمان اس سے آگے اگر ہماری حدوں کے رازتیں ہوتے تو خسم اللہ کی کڑوروں مسلمان اس وقت اپنے گھروں میں نہ ہوتے اسی لئے میں کہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان ہو کہ ساری دنیا کے کسی بھی ملک کے مسلمان خاص طور پر مسلمانوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں خاص طور پر مسلمانوں میں تمی آواز دے رہا ہوں تمہارے سامنے خدا کی قسم یا پیغام رکھ رہا ہوں اپنے غم کو فلسطین سے بڑا نہ سمجھو اور اپنی خوشیاں کو فلسطین کے سامنے ظاہر مت کرو جو اپنے غم کو فلسطین کے غم سے بڑا سمجھتا ہے وہ اندا ہے کورا ہے نادان ہے اور اپنی خوشیاں کو اتنا ظاہر کرتا ہے چاہے وہ شادی کی قوشی ہو کیا یہ ایدین کی قوشی ہو وہ اتنا ظاہر کرتا ہے اگر یہ خبریں یہ تصویریں ہماری قوشیوں کی فلسطین تک پہنچ گئی تو پھر اہلیہ نے فلسطین پکاریں گے کسی بلائیں گے کسی زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے زیادہ بہتر ہے دلوں کے اندر درد پیدا کرو دلوں کے اندر زبان سے شمدردی شاد دن سے ہو رہی ہے پچاس پر سات ممالک ہمارے اپنے کتنے پچاس پر سات فیپٹی سیون کنٹریز سات دن سے فلسطین کو دھوکہ دے رہی ہے موت تو برحق ہے خیامت برحق ہے موت کا پیغام ہم کو ملا ان پچاس پر سات ممالک کے ذریعے خیامت کا سبق ملا ان پچاس پر سات ممالک کے ذریعے سات دن سے توجہ چاہتا ہوں منور صاحب سات دن سے فلسطین کے بچوں کو سات دن سے فلسطین کی ماں کو سات دن سے فلسطین کی بینوں کو سات دن سے فلسطین کے بودھوں کو پتاس پر سات ملک کے ذمہ داران و رہبران جن کے ہاتھوں میں اپنے ملکوں کی طاقتیں ہیں یہ ایک فلسطین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کی سزا بھی ان لوگوں کو بھوگتنا پڑے گا اللہ کے فیصلے کبھی دیر ہوتے ہیں لیکن ضرور ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے دیر ہوتے ہیں لیکن ضرور ہوتے ہیں مجھے صاف کہنے کی اجازت دیں ساٹھ دن سے کیا سعودی عرب فلسطین کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے امان خطر دوبئی دھوکہ نہیں دے رہا ہے اور مجھے صاف صاف کہنے دیجئے میں تو موت کو بہت خریب سے دیکھ کر آیا ہوں اب موت کا بھی ڈر اٹ گیا میرے دیجئے رب کعبہ کی قسم جس ملک کے صدر پر سارے عالم کے مسلمانوں کو ناز تھا میرا عشارہ سمجھتے ہیں تو فبیحہ ورنہ کھول کر بیان کر سکتا ہوں میں ترکی کے صدر پر مسلمانوں کو ناز تھا ساتھ دن سے انہوں نے کون سے پپڑ اڑائے صرف زبانی درد زبانی درد دلوں میں درد نہیں ہے اور ہم تو ظاہری طور پر بہت دور ہیں میرے ایک ایک بھائی اور میری ایک ایک بہن ان جملوں کو خدا کی قسم مجھ پر نظر نہ کریں ایسے کڑوروں پیدا ہوئے کڑوروں ختم ہو گئے الفاظ پر جملوں پر نظر رکھیں الفاظ پر جملوں پر نظر رکھیں ہم ظاہری طور پر دور ہیں اب ہم ہی کو کچھ کرنا پڑے گا اور ہم کر سکتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے کیا ایک دعا ایک اقلاح ایک دعا ایک عبادت چند چیزیں انشاءاللہ وقت رہ گیا تو میں پیش کروں گا میں پاڑے گیا